بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قیدہ میں یہاں سے ہدایات شروع ہو رہے ہیں تختی وار یعنی تختی نمبر ایک کو کس طریقے سے پڑھانا ہے تختی نمبر دو کو کس طریقے سے پڑھانا ہے تختی نمبر تین کو کس طریقے سے پڑھانا ہے تو ہر تختی وار جو ہے اس میں ہدایات ہے اور پڑھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو تختی نمبر ایک کو کس طریقے سے پڑھانا ہے ہدایات ہدایت تختی نمبر ایک مفردات الگ الگ حروف کا نام ہے تختی نمبر ایک جو ہے اس میں جو تختی ہے اس تختی کا نام ہے مفردات ٹھیک ہے تو مفردات کسے کہتے ہیں کہہ رہے ہیں الگ الگ حروف کا نام ہے مفردات یعنی علف سے لے کر یا تک جو حروف ہے یہ سب الگ الگ حروف ہے تو اسے مفردات کہتے ہیں کل انتیس حروفیں یعنی علف سیاہ تک یہ کل حروف انتیس ہیں جو تمام تعلیم کی بنیاد اور جڑھ ہیں یعنی یہی جو انتیس حروف ہیں یہی حروف جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں پھر الفاظ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں تو بنیاد اور جڑھ کیا ہے یہی انتیس حروف ہیں نرمی اور محبت کے ساتھ بچہ کو بالمقابل بیٹھلا کر بسم اللہ پڑھا کر پھر دعا پڑھائیں نرمی اور محبت کے ساتھ بچہ کو بالمقابل بالمقابل مطلب سامنے سامنے بچہ کو بیٹھا کر نرمی سے اور محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں پھر دعا پڑھائیں دعا جو تقیی نمبر شروع میں ربی اصر ولا تو عصر و تمم بالخیر جو دعا لکھی ہے اس دعا کو پڑھائیں اور بدلائیں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں بچوں کو یہ بدلائے کہ کوئی بھی اچھا کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ایک ایک حرب پر رکھوا کر تھوڑا تھوڑا سبق پڑھائے کریں دائیں ہاتھ کی رائٹ ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو ایک ایک حرب پر رکھوا کر اور تھوڑا تھوڑا سبق پڑھائیں جس حرب کو پڑھا رہے ہو اس پر انگلی رکھوا ہے بچوں کو انگلی رکھوا کر پڑھائیں تو ایک ایک حرف پر رکھوا کر انگلی ایک ایک حرف پر رکھوا کر تھوڑا تھوڑا سبق پڑھایا کریں نمبر دو دیکھیں نمبر دو حرفوں کے نام صحت کے ساتھ اس طرح یاد کرائیں حرفوں کے نام کو صحت کے ساتھ یاد کرائیں یعنی صحیح تلفز کے ساتھ میں صحیح مخارج کے ساتھ میں اس طرح یاد کرائیں الف با تا تا تھے الف کو یعنی الف کو کھینچنا نہیں ہے اور الف میں دیکھیں فا ہے آخر میں تو فا کی آواز نکالنا پے کی آواز نہیں نکالنا ہے بعض بچے اس کو فا پڑھیں گے اس طرح میں پے کی آواز نکلتی ہے تو یہ اس طریقہ کے غلط ہے تو یہ غلط ہے اس طریقہ سے نہیں اس کو علیف کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور آخر میں فا ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو اس کو پڑھیں گے علیف اس طرح علیف با تا تا یہ تینوں میں علیف ہے علیف مدہ ہے تو ایک علیف کے برابر کھینچیں گے اس کے بعد جی اس میں تین حروف ہے تو اسے زیادہ کھینچیں گے مدے لازم کی طرف یہ دونوں کو بھی کم کھینچیں اور صحیح کلفز کے ساتھ ادا کریں گے دل ذال را زا سین چین صاد ضاد طا ضع عین غین فا قاف كاف لام مین تو اس طرح صحیح تلفز کے ساتھ بچوں کو یاد کروائے دیکھیں نمبر تین پہلے دن پہلی سطر کے چار حروف علیف با تا تا پڑھائیں ٹھیک ہے پہلے ایک لائن پڑھائیں ٹھیک ہے علیف با تا تا بس یہ چار حروف پڑھائیں اور نکتوں کے نام تین تک گنتی کے ساتھ یاد کرائیں نکتوں کے نام یاد کروائیں کسے نکتہ کہتے ہیں یہ ایک نکتہ دو نکتہ تین نکتہ ٹھیک ہے اس طریقے سے گنتی کے ساتھ اس کو یاد کروائیں اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ با تا تا تینوں کی ایک ہی شکل ہے صرف نکتوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے نیچے ایک نکتہ ہو تو با ہے اوپر دو نکتے ہو تو تا ہے اور تین نکتے اوپر ہو تو سا ہے اس طرح کے سوالات کرتے رہیں کہ سا کا ایک نکتہ مٹا دیں تو کیا بن جائے گا وغیرہ حالی اس طرح کے سا ہے تو سا میں ایک نکتہ مٹا دیں گا تو کیا بن جائے گا تا بن جائے گا تو اس طرح کے سوالات بچے سے کرتے رہیں ایسی مشک کرائیں کہ سوال کرنے سے بچے غلطی نہ کھائیں اور چستی و خوشیاری سے چٹ پٹ جواب دیں تو اس طریقے کا بار بار سوال کریں گے اور بار بار اس طریقے سے مشک کروائیں گے تو بچے جلدی جلدی پھر کیا ہے جواب دینے لگیں گے ایسا پختہ یاد نہ ہو تو آگے نہ بڑھائیں خواہ کئی دن گزر جائے بچوں کو اچھے سے یاد ہو جائے چیز سمجھ میں آ جائے اور جلدی جلدی بتانے لگے ہر سوال کا جواب دینے لگے تب جا کے اس کو آگے بڑھائیں اگر اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے اچھے سے یاد نہیں ہے جلدی جلدی بتا پا رہا ہے تو ابھی اسی لائن میں ہی رکھیں ابھی آگے نہ بڑھائیں پھر ان حرفوں کی اچھی طرح پہچان ہونے کے بعد دوسرا سبق جیم ہا خواہ پڑھا کر ان کے نکتے بھی اسی طرح سمجھائیں جس طریقے سے با تا تھا کو پڑھا ہے تو اسے طریقے سے جیم ہا جیم اگر جیم دیکھیں بولیں گے جیم ہا خواہ یہ تینوں کی ایک ہی شکل ہے صرف نکتوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے شناکت ہوتی ہے اگر جیم کی نکتہ کو ہٹا دیں گے تو خواہ بن جائے گا اگر ہا میں نیچے نکتہ لگا دیں گے تو یہ جیم بن جائے گا اوپر نکتہ لگا دیں گے تو خواہ بن جائے گا تو اس طرح سے ان تین خروفوں کی بھی ایک ہی شکل ہے مگر نکتوں کی فرق سے شناخت ہوتی ہے اس طریقے اسی طریقے پر آخر تک تمام تختیق ختم کرائیں علیف کو کھینچ کر پڑھنے نہ دیں با تا جیسے خروف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیم دال جیسے خروف کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں نمبر چار بچہ نے اس تختیق کو اول سے آخر تک ترتیب کے ساتھ جب صحیح یاد کر لیا تو ایسے ہی آخر سے اول کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف سنیں اگر اوپر سے علیف سے لے کر یا تک بچہ سیریل وائز سنا دے رہا ہے تو اب پھر الٹا یعنی یا سے لے کر الٹا اس سے سنیں یا سے نمبر پانچ جلی کلم سے متبوع مفرد حروف کو علاہدہ علاہدہ کتر لیں ان کترے ہوئے حرفوں کو ورق کہتے ہیں ان ورقوں کو ملا کر بلا ترتیب پوچھیں جلی کلم سے یعنی موٹے جو کلم صاف جس سے لکھتا ہو جو موٹا لکھتا ہو اس کلم سے متبوع مفرد حروف متبوع یعنی جو چھپا ہوا ہے مفرد حروف علیف سے یا تک ان حروف کو علاہدہ علاہدہ کتر لیں ٹھیک ہے علاہدہ علاہدہ کتر لیں یعنی کوئی کاغذ میں بھی کوپی وغیرہ میں ہر حرف کو الگ الگ لکھ لیں ٹھیک ہے یعنی ایک ٹکڑا میں علیف کو لکھے دوسرے ٹکڑے میں با لکھے تیسرے ٹکڑے میں کیا سا لکھے ہر حرف کو الگ الگ ٹکڑے میں لکھے اور ان کترے ہوئے حرفوں کو ورق کہتے ہیں کہ ان ورقوں کو ملا کر بلا ترتیب پوچھیں پھر ان ورقوں کو ملا کر بلا ترتیب پوچھیں یعنی الگ الگ حروب جو ہے بگر ترتیب کے پوچھیں جب اس طور پر بھی ہر طرح سے پکہ یاد ہو جائے تو قرآن مجید سے مفرد حروب پوچھیں ٹکڑے اب قرآن مجید کھولے اور قرآن مجید سے پوچھیں کہ ہر حرف کے بارے میں مفرد جو حروب ہے اس کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون سا حرف ہے یہ کون سا حرف ہے اس طرح سے بچے اگر نہ بتا سکیں تو مت گھبرائیں اور غصہ نہ کریں ٹکڑے بچے اگر نہ قرآن شریف سے نہ بتا سکیں تو گھبرائیں یہ غصہ نہ کریں وہی حرف قائدہ میں دکھائیں پھر بھی نہ آئیں تو بتلائیں پھر پوچھیں پھر بتائیں ٹھیک ہے اگر بچہ قرآن شریف سے نہ سمجھ سکیں تو پھر اس کو قائدہ دکھائیں کہ دیکھو قائدہ میں یہ جو حرف لکھا ہوا یہ کیا ہے تو یہی حرف یہی حرف جو ہے قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے تو پھر جو ہے قرآن شریف میں دکھلائیں اس کو پھر بتلائیں الغرض حرف شناسی اتنی ہو جائے کہ پوچھنے پر بلا تعمل بتا دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بار بار اسے بتلائیں گے بار بار پوچھیں گے تو پھر بچے کے ذہن میں اچھے سا بیٹھ جائے گا اور پھر وہ بلا جھجت بتانے لگے گا تو یہ امتحان روز مرہ لیا کریں یہ امتحان روز مرہ لیا کریں دیلی دیلی اس طرح کا امتحان لیں جتنا امتحان لوگے اور جتنی دیر اس میں لگاؤ گے کم ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت زیادہ مطلب ٹائم لگانا ہے بار بار بچوں سے یہ سوالات اس طریقے سے کرتے رہنا ہے روز مرہ کے سبق سے اس امتحان کو مقدم سمجھے ٹھیک ہے روز مرہ کے سبق سے اس امتحان کو مقدم سمجھے یعنی سبق سنانے سے پہلے سب سوالات پیچھے کا پہلے سنیں اور اس طرح کے سوالات کریں اس کے بعد سبق آگے پڑھائیں بلکہ اس امتحان ہی کو سبق جانے ٹھیک ہے اگر کسی دن سبق نہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں مگر امتحان میں ہرگز ناغہ نہ ہو ٹھیک ہے اگر کوئی دن سبق آگے نہیں ہوتا ہے تو بھی رہنے دے لیکن پیچھے کا سبق مکمل اچھے سے یاد ہو جائے اچھے سے سمجھ مان جائے یہ زیادہ ضروری ہے اس ہدایت کو آئندہ کی تمام تختیوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے تمام تختیوں کو اسی طریقے سے پڑھائیں کہ بار بار اس سے پوچھیں بار بار سوالات کریں یا بار بار پوچھیں تاکہ اس کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے اقل مند کو اشارہ کافی ہے اور یہی راز ہے خوب سمجھ لیں ٹھیک ہے تو یہ تختی آئندہ کی ویڈیو میں مکمل کریں گے